اگر آپ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں اور یہ دعا صحابہ کرام سے ثابت ہے جب بھی صحابہ کرام کے دور میں اسی بھی شخص کو آنکھوں کی کوئی بھی بیماری ہوتی وہ یہ دعا پڑھ کے آنکھوں پر دم کیا کرتے تھے آپ سے بھی گزارش ہے آپ اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس عمل کو لازمی کریں اور اس ویڈیو کو آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے آگی شیئر ضرور کرنا ہے کیونکہ یہ وائرس بہت زیادہ تیزی سے پیل رہا ہے اور کئی لوگوں نے اپنی بینائیاں کھو دی ہیں آپ کے ایک شرط سے اگر کسی ایک مسلمان کو بھی شفاہ مل گئی تو اس کا ثواب آپ کو اور مجھے پوری زندگی ملتا رہے گا چلیں ہم جانتے ہیں کہ اس دعا کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے جس شخص کو بھی یہ بیماری ہوگی ہے تو اس نے اپنی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر یہ دعا سات مرتبہ پڑھ دینی ہے پر اگر بچوں کو ہو گئی ہے تو آپ نے یہ دعا پڑھ کر ان کی آنکھوں کے اوپر دم کر دینا ہے وہ دعا کونسی ہے یہ جاننے سے پہلے ایک بہت ضروری بات سن لیں پھر آپ گھر بیٹھے صرف اپنے موبائل فون کو یوز کر کے یہ لنکہ آج سے دس ڈالر کمانا چاہتے ہیں تو اس پر میں نے جرے ایک ڈیٹیل وڈیو بنایا یہ سارا طریقہ بتایا ہے تو آپ اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں اس وڈیو کو اپنے پاس سرم کر لیں تاکہ یہ دعا آپ کو یاد رہے